مولانا فضل رحمان نے بڑا کیٹیگوری کے لیے کہا ہے کہ یہ دھرنا بلکل نہ اس پہ ہم کوئی بات چیت کریں گے نہ نیگوسییشنز ہوں گے اور جب تک حکومت کو ہم گھر نہیں بھیجیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے Do you really think this whole thing is going to happen like this اور اس کے اندر بڑا ایمپورٹنٹ ایک چیز یہ جو کہا جا رہے ہے کہ جی ریلیجیس فیکٹر ریلیجن کارڈ استعمال ہونے جا رہے ہیں اس کے اوپر کیا کہیں گے جی دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو اگر آپ پی ٹی آئی کے دھنے کا دوران مولانا صاحب کے بیانات پر غور کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مولانا صاحب کس طریقے سے اپنے آپ کو مختلف مقامات پر مختلف موقعوں پر مختلف ویو پانٹس پر قائل کرتے رہتے ہیں ان کی بہت بڑی خوبی ہے کہ بہت جلدی قائل ہو جاتے ہیں اور اگر دلائل ٹھیک ہوں میں دلائل کے جو بات کرتا ہوں آج اگر وہ دھرنے کی بات کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو کمپیر کر لیجئے دوسرا مقصد کیا ہے اس کا اگر حکومت گرانا ہے تو مولانا صاحب تو اسمبلی میں نہیں ہے اگر نیشنل اسمبلی میں پیز پارٹی اور نون لیگ اور باقی پارٹییں مل جائیں تو یہ میرا خیال ہے حکومت کو گرانے میں ان کو زیادہ مسئلہ بنے گا نہیں ٹھیک ٹھیک ہے تیسی چیز ہے میں یہ بتائیے کہ پیز پارٹی جو کسی وقت اس ملک کی بہت بڑی جماعت تھی اور ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے اس جماعت کو سپورٹ کرنے کی غلطی کی جب بچ میں نوجوانی میں تھے ہم لوگ نون لیگ بھی اس ملک کی بہت بڑی سیاسی جماعت اور بلکٹ فورس ہے کسی کو اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں بڑی پارٹیاں اپنی نکیل مولانا صاحب کے ہاتھ میں دے دیں گی کل کو مولانا صاحب اس سارے اور تیسرا جو بہت اہم ہے بتائیے کہ مولانا صاحب پیز پارٹی کی کیا مدد کر سکتے ہیں سندھ میں یا پنجاب میں اسی طرح نون لیگ کیا مدد کر سکتے ہیں پنجاب میں یا کیپی میں ان کو تو اپنا مسئلہ بنا رہتا ہے اس لیے اس لیے بہت سارے فیکٹرز ایسی ہیں جس کے وجہ سے یہ جو بڑی سیاسی قوتیں ہیں وہ مولانا صاحب کے ساتھ کھڑی نہیں ہیں مولانا صاحب کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں وہ ان کے اپنے جو مذہبی ذہن کے رکھتے ہیں ان کے ساتھ جو کھڑے ہوئے ہیں ان کے اور ان کی جماعت کے بارے میں ان کے جو والے صاحب تھے ان کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ شکر ہے خدا کا کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے ان کے جو جد ہے جہاں سے دیوبند جہاں سے ان کے بیانات ابھی بھی آپ دیکھ لیں یہ کیا بات آ رہی ہے اس لیے مولانا صاحب کو بہت سوچ ٹھمچ کیے بات کرنی چاہیے کیونکہ انہوں نے جب شروع کیا تھا انہوں نے کہا تھا جی کہ یہ جہودی ایجنٹ ہے وہ عمران خان نے جا کے بات کر دی ان کا مسئلہ ختم ہو گیا پھر انہوں نے کہا جی کشمیر بگ گیا ہے کنونس ہو جاتے ہیں آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو لوجیکلی بات کی جائے تو دیکھ آپ کو لوجیک کی پتا ہونا ہے لوجیک کی کیا ڈیفینیشن کشوں یہ ہے کہ ان کے پاس بیسیکلی کوئی ابجیکٹیو ہے نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کو اس وقت حصہ نہیں مل رہا ہے اس جگہ سے